موسیقی السلام علیکم میرے پیارے پیارے ساتھیوں آپ کو عید کی بہت زیادہ مبارک بات آمنہ وقاس کی طرف سے بکرہ عید کی دھیروں دھیر آپ کو مبارک بات ایک بار پھر سے میں کہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے تو مفتی صاحب کی آپ نے بات کے اوپر بالکل عمل نہیں کرنا ہے کہ اپنی ہی فریج میں گوشت رکھ لیں تو کچھ نہیں ہونا ہوتا غریبوں کا خیال کریں تو ادھر جو ہے رسپی ہے بیف کلیجی کی رسپی جو کہ تازی تازی بنائی ہے اور کھا کر ہم فارق بھی ہو چکے ہیں تھوڑی سی بنائی تھی بہت زیادہ ہمیں نہیں بنانی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ لمبی چوڑی فیملی نہیں ہے ادھر میں نے کلیجی لے لی ہے اس کو چار جو ہے نا میرے پاس بڑے لسن کے جوہے تھے ان کو چھلکوں سمیت اوٹ لیا ہے موٹا موٹا اور کلیجی پر لگایا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے وائٹ وینیگر کا ڈالا ہے اور پانی ڈالا ہے اس کے اندر ڈال کر بیس منٹ کے لیے اپنی کلیجی کو چھوڑ دیں گے تاکہ کلیجی کی سمیل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو اب جو ہے بیس منٹ گزر چکے ہیں کلیجی میں نے اچھے سے واش کر لی ہے لسن اس میں سے سیپریٹ کر لیا ہے اور ادھر یہ توا میں نے مانج کر چولے پر رکھ لیا ہے اس کے اوپر ڈالیں گے ہم چار کھانے کے چمچ کوکنگ آئل کا اور ایک ٹی سپون میں نے اس کے اوپر ڈالنا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ جس سے جو ہے نا کلیجی کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ آئے گا آپ اگر زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں تبہ بہت ہی زبردست آپ کی کلیجی بن کر تیار ہو جائے گی جھٹ پٹ سے اور کچھ میں نے ادھر زیرے کے سیڈز ڈال دیئے ہیں ان کو ہلکا سا ہم نے بس ہلا لینا ہے تبہ کے اوپر اور پھر اس کے بعد یہ جو میں نے کلیجی اچھے سے واش کر کر رکھی ہے وہ جو ہے اپنے تبہ پر ہم نے ڈال دینی ہے ٹھیک ہو گیا آنچ جو ہے نا نیچے لو اور میڈیم کے درمیان میں ہے تیز آنچ کے اوپر ہم نے اسے نہیں بنانا ہے کیونکہ پھر یہ بہت زیادہ پٹاخے مارتی ہے تو ایسا نہ ہو آپ کے مو پر آئی ہوئی ہو ایک کلیجی اڑ کر اور آپ کا جو ہے نا عید کے اوپر مو کے اوپر چھالا بنا ہوا ہو تو اب کیا کرتے ہیں دو منٹ کے لیے اپنی اس کلیجی کو طوے کے اوپر فرائے کریں گے کہ کلیجی کا جو ہے نا کلر چینج ہو جائے پندہ سے سترہ منٹ کے اندر آپ کی کلیجی طوے کے اوپر بن کر تیار ہو جائے گی اور مزے مزے کی کلیجی بنے گی آپ مزے سے اس کو کھائیں گے منٹوں میں چٹ پٹ ہو جائے گی آپ کی یہ کلیجی تو اب جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم نے کیا کرنا ہے دو ٹیبل سپون میں نے دہیں لے لینا ہے آپ چاہیں میں پھر سے ایک دفعہ کریوں کے زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ زیادہ لیجئے گا یہ ایک پلیٹ کلیجی بن کر تیار ہوگی جو کہ میں تیار کر رہی ہوں تو جیسے ہی اس کا لائٹ سا کلر چینج ہوتا ہے تو اس کے اندر میں اپنا یہ والا دہیں شامل کر لوں گی جو کہ ہے دو کھانے کے چمج ٹیک ہو گیا اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر بہت ہی سادہ سے ہم نے مثالیں ڈال لینے ہیں جو کہ ہمارے کچن میں پڑے ہوئے ہیں انہی مثالوں سے اس کلیجی کو تیار کریں گے تو یہ دیکھیں میں نے ڈال لیا ہے فلیم جو ہے نیچے جب میں نے دہیں ڈالا ہے تو لو کر دی ہے پہلے میڈیم سے لو تھی اب کٹا ہوا میں نے سکا دھنیا ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر کٹی ہوئی سرخ مرچیں ڈال لی ہیں حضب ضرورت اس کے اوپر جو ہے نمک ہم ڈالیں گے تو حضب ضرورت نمک اس کے اوپر ڈالنے کے بعد کیا کرنا ہے دس سے بارہ منٹ کے لیے اپنی اس کلیجی کو توے کے اوپر ہم نے میڈیم فلیم کے اوپر ہی کور کر کر رکھ دینا ہے تو اب دس سے بارہ منٹ گزر چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیجی کا جو دہی کا پانی تھا وہ کس طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے میڈیم فلیم کے اوپر رکھا تھا اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے آنچ جو ہے تھوڑی سی بڑھا دیں گے اور کلیجی جو ہے بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے کیونکہ ہم نے اسے پہلے بیس منٹ کے لیے سرکے والے پانی میں بھی گھو کر رکھا تھا تو اللاسٹ میں کیا کرنا ہے نا اس کے اوپر ہم نے لیمن جوس ڈالنا ہے میں ہاف لیمن جوس اس کے اوپر ڈالوں گی جس سے کلیجی کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آئے گا تو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس طرح سے یہ جو سائیڈوں پہ لگی ہوئی ہے طوے کے اوپر اس کو بھی ہمنا چمچ کی مدد سے اتار لیں گے لیمن جوس بھی اس کے اوپر ڈال لیا ہے اب اس کے اوپر آپ جو بھی ڈالنا چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں دھنیا ڈالیں مرچیں ڈالیں کچھ بھی ڈال سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو میری آج کی طوہ بیف رائی کلیجی کی رسپی اچھی لگی ہوگی رسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ تو ویڈیو کو لائک کریں